ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیر مقام صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے امیر مقام صاحب آنے والے انتخابات میں کیا الائنسز ہو سکتے ہیں خیبر پختون خواہ کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ ملیں گے تحریک انصاف کو ٹاف ٹائم دیں گے کیا آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے اس طرح بات نہیں سب لوگ ملیں گے ہمیں ایک نیچرل الائی اور اتیادی ہمارا جی اوائی ایف ایف فیلال بھی ہمیں ایک ساتھ ہیں ٹھیک اور ایک ساتھ ہی چل لائے ایک حکومت کا حصہ ہے اور ہماری آئندہ بھی یہ خواہش ہوگی اور ہماری ترجیح ہوگی ہے ہمارے قائد کا بھی یہ سوچ فکر ہے اور مولانا صاحب کا بھی اور یہ ہمیں امید ہے کہ انشانت اللہ آگے بھی سیاست میں کوئی بات حرفی آخر نہیں ہے جو ہم نے توڑا بہت سیکھ ہے مگر بہت ہمیں اس بات پر ہے کہ انشانت اللہ ہم ایک ہی ساتھ چلیں گے جی اوائی اور ہم جی اوائی ایف اور ہم ٹھیک ہے اور شیرپاؤ صاحب ہوگئے باقی این پی ہوگئی ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لوکل لوکل ایڈجسمنٹ اور یہ تو وہی حالات اور اس پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کے پاس یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ جو بھی ان پی ہو دوسرے وہ موقع موقع کی بات مگر وہ جو میجر آپ کہتے ہیں اتحادی اب بھی ہم ایک ہی ساتھ ہیں اور ہمارے خواہش ہوگی کہ آگے بھی ایک ساتھ چلیں بقیہ وقت کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن امیر مقام صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ اس وقت وہاں اپوزیشن میں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں آپ اپنے آپ کو حکومت میں دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ تو ہر ایک بندہ جو کوشش کرتا ہے اور جو بھی میدان میں ہو جس سے پوچھتے ہیں اس کو اب اپنی پوزیشن مضبوط تو لگ رہے ہوتی ہے اگر کسی چیزے کے پانک کرنے جیٹ کرے ہو آپ جس سے پوچھتے ہیں کہ میرا پوزیشن بہتر ہے سارے لوگ ابھی فیل میں مگر ہم اسی صاحب سے جو آسان متمیٹکس ہے کہ وہی جس طرح ہماری اپنی تو اپنی جگہ جو ہماری پہلی جو کچھ رہی مگر جو لوگ ہمارے ساتھ آ رہا ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے اور جو عوام میں ایک اہم اخلاص جذبہ ایک شمولیت اپنی جگہ مگر جو عوام جس طرح تھے اور جس طرح میں اسی دن وہ ایک طرح دمخیل میں گیا تو میں نے پہلی دفعہ اس پروگرام میں نوٹ کیا کہ جوانوں کا جتنا جذبہ تھا یونگ سٹر کا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں زیادہ سے لوگ میں نے آگے پیچھے تھے جو آپ کے ساتھ بھی کڑے تھے دو تیہاں یونگ سٹر تھے تو میں یہ کہتا ہے کہ ایک جذبہ ایک بلوالا ضرور لوگوں میں ہماری طرف اور پی مرین کے ساتھ ان کا ایک محبت ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما کیس کے حوالے سے امیر مقام صاحب آپ کی جماعت کے جو رہنما ہیں وہ بڑے دھمکی آمیز بیانات دے رہے ہیں کبھی رہنہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر غیر جمہوری طریقے سے وزیراعظم کو ہٹایا گیا تو اس کا رد عمل ہوگا کبھی حریپور کے جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ فیصلے عوامی امنگوں کے مطابق آنے چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دھمکیاں ہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ کہ ایک عجیب سی بات ہے یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر یہ پورے کیس میں آپ دیکھ لے کہ کتنا کیا بات ہے اس میں دو بات ہے ایک یہ بات ہے کہ میانواز شریف صاحب کی تو خود نہیں مگر اس کے بیٹوں کی اب شور کمی ہے پاناوہ لیگز میں نام آئے ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ لندن میں فلیٹس لی ہے کال سے لی ہے کس طرح لی ہے پیسے کدھر سے آگئے تو اگر آپ اس طرح ایک عام آدمی بھی دیکھ لیں اگر آپ شور کمی کس کے نہیں ہے پاکستان میں کتنے لوگوں کے نہیں ہے اور ابھی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح لوگ ہیں جس کے دس دس اور بیس بیس ہے پاکستان میں ایک فیملی ہے جو میں نام نہیں لینا چاہتا اس کے تیس کمی ہے سب کو ٹاپ بھی گئے اس کا تعلق بھی پاکستان سے اور اسی نظام سے عمران خان صاحب کے ساتھ خود بھی اس کی کمی نہیں تھی آگے پیچھے بھی لوگ ہیں اور دوسری طرح اگر آپ لے کہ لندن میں فلیٹس تو کس کے فلیٹس نہیں ہے اسی دن میں لندن گیا تھا کوئی ایک مہینے کے بعد میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا بتا رہا تھا ساری پالیٹیشن اور ریٹائر جنرنیلوں کی اور بیوروکریٹس کی اور بزنس مین کی کس کس کی فلیٹس تو یہ کونسی بات ہے کہ نیانوائی شریف صاحب کی فیملی کو دیکھو اس کی تاریخ کو دیکھو ہسٹری کو دیکھو کیا آپ کی لندن میں فلیٹس ہے حقیقت میں تو بات تو واقعی ہے ایک زیادتی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو صرف ایک فیملی کی ہو رہی ہے بقعہ کسی کی نہیں ہو رہی ہے مطلب ہے کہ اور کسی نہیں مگر وہ بات ہے اپنی جگہ ابھی ہمیں اس طرح کیس سپرنگ کورڈ میں ہے ہماری اپنی مرضی سے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج ہی نہیں کرنا ہے کہ یا یہ آپ کر سکتے سماعت قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے وہ اختیار تو ابھی اس کی ہمیں ان پر پورا ٹرسٹ ہے ان پر پورا یقین ہے ان پر پورا اعتماد ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو کرے سارے آئر فیٹ سامنے رکھ کر انشاءالتالہ جو بھی کریں ہم سب مانیں گے لیکن اعتصاف سب کا برابر ہو اس پہ تو اتفاق ہے تو مطلب ہے کہ یہ بات ہماری یہ بات ضرور کہ سب کی اکونٹی بلیٹی ہونی چاہیے جس پہ مانے سے ہو تو سب کی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ وہ دوسروں کی بھی ہونی چاہیے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے مگر یہ بات کہ ججز اور اس کی کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے اگر کسی نے کہا ہے جو بھی فیصلہ کرے ہیں مکمل اعتماد ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کیس کا فیصلہ سرانداز ہوگا آنے والے انتخابات پر بھی اور حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشنز میں بھی جا سکتی ہے کوئی ایسے چانسز نرار ہیں نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ارلی الیکشنز کے بارے کوئی بات نہیں اپنے ٹائم پر ہوگا انشانلہ پر ٹھیک الائنسز کی اگر ہم بات کریں مرکزی الائنسز کی بات کریں تو امیر مقام صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طبعی میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کے سابق ساتھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ چودری سائبان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ ایک نئے اتحاد بن رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے اتحاد یا الائنس بن رہا ہے یہ آپ کو پریشان کرے گا نہیں کوئی اس طرح بات پریشان نہیں کہ نہیں ملاقاتیں وہی سیاست کا حصہ ہے اور ایک جمہوری طریقہ ہے بھی بلکل ملنا چاہے سب کو سننا چاہے اور اتحاد بھی آرہے کہا ہے مگر وہی جو آپ یاد دیکھ لیں اس طرح اس طرح کوئی فرق ہونا ہی نہیں ہے میں پیپل پارٹی عزتاری صاحب کو بہت اخترام کر تو ایک اچھا یار یاروں کا یار اور وہی رہا مجھے بھی بہت حزت دیے مگر میں ایک حقیقت سے کہوں گا کیا بھی وہی پیپل پارٹی رہی نہیں آپ دیکھیں پنجاب میں اس کا کیا ایک وہ صوبے کی پارٹی بن کر رہے گے یہ سن کی بقیت اس کی اس طرح کوئی آپ دیکھ ہی نہیں رہے وہ اتحاد کرے بھی آپ یہ اوٹوں کو گن لیں اب یہ زیمنی الیکشن میں اس جگہ پانچ ازار اس جگہ میں جایا پہلے ساٹھ آزار لیتے تھے پانچ ازار پاک اس کے تو زیادہ اوٹ ایٹی نائنٹی پرسن پی ٹی آئی میں کنورٹ ہوئے اس طرح یہ دوسرے پارٹیوں دیکھ رہے ہیں آپ یا گراؤن پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنی پابولریٹی ہے کتنا اوٹ بہیں گے تو اس طرح میں کوئی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپس میں ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے اللہ تعالی خیر کرے گا ہم اپنی کارکردگی پر ہمیں توجہ پہنے سے بھی دیئے پنجاب میں جس طرح شاہباز شریف صاحب کر رہے ہیں بہت زبردست کر رہے ہیں جس طرح میں محنت کر رہے ہیں اور اسی دن اس نے عمران خان صاحب نے پشاہر میں کہا ہے کہ شاہباز شریف سے کئی گناہ بہتر وزیرا لائے آرے گیپ میں ایک سوچ ہے فکر جو اس نے کہا خٹک صاحب کے بارے تو میں نے تو خود جتنا شاہباز شریف صاحب کو نزدیک سے دیکھے اور جتنا محنت ہی میں تین چار دب اس کے ساتھ ناشتے پر بھی گئے ہو تو وہی جو ناشت سے پہلے بھی میٹنگ کرتے اور بعد میں بھی اس طرح آپ سران ہیں کہ وہی پنجاب میں پھر کر دیں کہ رات تک ہمیں دس دس بجے تک یارہ بجے تک لگ رہے ہیں جس محنت سے کام کر رہے ہیں جس لگن سے کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے کارکردگی پر یقین ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور آپ لوگ جو ہیں پنجاب میں تو تیس سال سے حکومت میں ہیں لیکن پرویس خٹک صاحب تو ابھی حکومت میں آئے ہیں تحریک انصاف پرویس خٹک صاحب تو حکومت میں رہے ہیں کیونکہ وہ تو وزیر مشیر رہے ہیں وہ تو ہر وقت رہے اس طرح اسے اوٹ رہے ہیں اس کو پھر آپ نے وہ چھار سال کے بھی دکھانا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح آپ نے جو مین سوال کیا کہ اگر اتحاد بننا ہے تو آپ کوئی کیا پریشانی ہے تو اس طرح کوئی بات ہے نہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح ٹینشن اور پریشانی ہے پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ جی ہم بہت پرفارم کریں گے اور پنجاب میں مقابلہ کریں گے آپ لوگوں کا تو کہنے میں کیا رجئے وہ تو ہر ایک کہہ سکتا ہے کہنے میں کیا رجئے وہ تو ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں مگر ایک گراؤن کی بات کریں اور حقیقت کی بات کریں ریالیٹی کی بات کریں تو اس طرح میں نظر آ نہیں رہے لیکن تحریک انصاف تو ریالیٹی ہے اس کا تو مقابلہ ہوگا تحریک انصاف کا میں یہ جو صحیح یہ نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں. ٹھیک. تو وہی جو ہمارے کیبی میں ہے جتنا تو یہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہی تو وہی پہلے کی دس پندرہ پرسنٹ سے زیادہ اوٹ نہیں لے سکتے ہیں. اگر اس نے سو لیے تو ابھی دس پندرہ سے زیادہ نہیں جائے گا. وہ تو ایک ہوا کی اور ایک چین کی تبدیلی کی اوٹ ہے. اور پنجاب میں اس کی ضرور ایک اوٹ بینک اس طرح مقابلے کے اوٹ بنگ نہیں ہے کہ ہم سے سیڈے جیتیں گے. مگر یہ کہہ ہو کہ یہ سیکنڈ لارجس پارٹی پھر بھی ہوگی پنجاب میں. آفٹر پی ملین. اس میں جو اگر پیپر پارٹی نے اپنے آپ کو ایمپرو نہیں کیا. ہمارے تو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ہمارے تو اچھا ہے کہ پیپر پارٹی بھی ایمپرو ہو جائے. ٹھیک. مگر اگر آہ نہ بھی کرے وہی تو سیکنڈ وہی جو ریزلٹ آ رہا ہے ہم دیکھ رہے. یا بلدیات میں دیکھ رہے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے کوئی سیڈے جیتی نہیں ہے مگر تھوڑے بہت ووڈ لیے یا زمنی الیکشن میں دیکھ رہے. وہی ایک ووڈ بینگ مگر آہ توڑا توڑا جو ایک سال بقیرہ ڈیڑھ سال لیتا ہے اور یہ گزرت جائے گا اور عبران خان صاحب کی وہی پرفارمنس کے پی میں سامنے آ رہی ہے تو میرا خیال میں اس کا اثر بھی پنجاب پر بھی پڑھے گا اور لوگ دیکھیں گے اگر کے پی کے میں ڈیلیور نہیں کیا ہے تو پنجاب میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا. عمیر مقام صاحب سی پیک کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے خیبر پختونخواہ کے لیے آپ کا تعلق بھی مہین سے ظاہر ہے. آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکے جیسے کہ آپ کو کرنی چاہیی تھی. کے اطاعت تحصر درست ہیں? یہ بات یہ نہیں ہے ہمیں سی پیک تو پورے پاکستان کا منصوبہ ہے اور ہمیں پاکستان کی بات کر لینے چاہیے اور یہ اعتراضات کے یہ روٹ جہاں سے گزر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ سجی طرح بات نہیں ہے اگر جو کامن روٹ ہے وہ بھی آپ اگر دیکھ لے وہی کوہستان سے شروع کر کے نادنی رہا سے اور وہی پھر شانگلہ اور پھر آئے کے دوسرے عزلہ تو اب بھی آٹھ نو عزلہ سے تو وہ کامن روٹ بھی کے پی کے کی گزر رہی ہے. ابھی اس کے الٹرنیٹ روٹس کی بات ہے. آہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو لوگ اعتراض کر رہا تھے. ابھی تو خود پرویز خٹک صاحب بھی صبح شام کر رہا ہے کہ زبردست ہے سب کوئی ٹھیک ہے. وہ تین چار پروجیکٹ لیا ہے. احسر اقبال صاحب کے ساتھ ملکے اس چائنہ سے. وہی جو اس کی اپنی حساب کتاب ہے وہ میں کنہ نہیں چاہتا. مگر حقیقت میں یہ ہے کہ وہی تو ابھی روٹس اگر آپ لے لے بیشام سے ٹھیک. تو وہی پرائی ملس صاحب نے اعلان کیا تھا ایکسپریس ویب بننے کا ہے بیشام سے لے کر سواد تک اور سواد سے لے کر چکدرہ تک. تو انشاءاللہ اسی پر بھی کام جاری ہے. پیس ڈی پی کا حصہ ہے ہمارا. تو وہی الٹرنیٹ روٹ بیشام سے اگر وہ بن جائے تو اڑھار سوابی کے ساتھ لینک ہو جائے گا. تو یہ ہماری ساری پشتون بیلٹ جو ہے اسی میں آ جائے گا. تو لوگ یہ روٹ پر زیادہ یوز کریں گے. اگر روڈ ہو ایکسپریس ویرز ہو اور اس طرح. اور دوسرا وہی گلگج سے اگر لے کر الٹرنیٹ کہ وہی سے آ جائے چطرال اور چطرال سے نیچے پھر چکدرے کے ساتھ مل جائے. تو اسی پر بھی تو انشاءاللہ کوئی اس طرح بات نہیں ہوگی. جو چیز لوگوں نے بنایا تھا اور جو سوچ فکر تھا. یہ سارے ملک کا پراجیکٹ ہے اور انشاءاللہ سب کی بہتری رہے گی اس میں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. امیر مقام صاحب وزیراعظم کے مشیر. جناب امیر مقام ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے انتخابات میں بڑا اہم فیصلہ ہونے جائے گا. خیبر پختون خواہ میں جو موجودہ حکومت انہی تحریک انصاف کی پرفارمنس ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے نتائج آپ دیکھیں گے کہ عوام کس کو منتخب کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وفاقی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ پر امید ہیں کہ ایک بار پھر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی کارکردگی کو سراہ جائے گا. پروگرام کیپٹل فرنٹ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.